آپ سیونٹیز کی کرگٹ دیکھیں تو بڑے بڑے سپرسٹارز تھے اور کبھی جیتے نہیں تھے پھر ایک لیڈر آیا عمران خان اس کو پتہ تھا جیتنا کیسے ہے اور اس نے ہر ایک پلیئر کو اس نے لیڈر بنایا میں چھوٹا ساتھا میں فرسٹیئر سے سیدھا ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا جب فرسٹ کلاس کرگٹ یا کچھ کیسے کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن ویڈن ٹو ویڈس آئی سوئر کہ جو اس بندے نے مجھے جس طرح کا کانفیڈنس انجیپٹ کیا کہ ویب ریچرڈ کو بولنگ کرا رہا ہوں مجھے کہا مارو اس کے سر میں مارو اس کو بانسر تو میں ذیکھ رہا ہوں کہ اوہ ایسے کھلتے ہیں گیم تو ایک دو ویڈ میں ایک سکول کالیز کے لڑکے کو انہوں نے ورڈ بیٹر بنا دیا یہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے کہ آپ آئے اور ٹینس کیل کے گھر چلیں گے یہ کرکیٹ ہے ٹیم ہے ٹیم بنتی ہے جب ایک بانچ آف پلیئرز کو آپ دو تین سال اکٹھا رکھتے ہو اور وہ کوئی اور نہیں رکھتا ہے یہاں کفتان رکھتا ہے گلائیو لائڈ نے ایک ٹیم بنائی پھر سٹیب وار نے ایک ٹیم بنائی پھر عمران خان نے ایک ٹیم بنائی کرتا ہے کفتان کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو جو نظر ہے نا یہ کمزوپنی پھولی سے یہ ٹیلنٹ ڈھونڈنے میں سب سے پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے پلیئرز ہیں اور ان کو میں نے ٹیم بنانا ہے اور پھر ان کو باہر نہیں نکالنے دینا اپنا جب تک خوف کفتان کے اندر سے خود نہیں نکلے گا کفتان ایسے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے میری جو سیلیکشن ہے وہ اس طرح سی ہوئی ہوئی کہ مجھے ایسی وہ انڈیا میں ایک چینٹی گیمز میں لے گئے کہاں سب اور مجھے جاتی کہا کہ نیا بال کراتے ہو میں کہاں جی کراتا ہوں کہ یہ لو بال کراؤں میں کراؤں کس کو رہا تھا سنیل غواسکر کو تو میری ایک بات جو ہے اس میں میری زندگی بھدل دی وہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک فیلڈ سیٹ کیسے کر دی مجھے کہتے ہیں کہ کراؤں بال تو کہتے ہیں فیل ٹھیک ہے میں نے کہاں جی ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں کیوں میں کہ یہ میرا آؤٹسونگ بال ہوتا ہے مجھے دو سلک دے دیں بس وہ ایک لفظہ اور اس بندے کی پہچان تھی ٹیلنٹ کی اس کے بعد بورڈ میں آگے اس نے لڑا کے اگر یہ اسٹریلیا مجھے نہیں لڑکا دو گئے میں جاؤں گے نہیں بیوال 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 بیوال